اسلام علیکم میں ہوں بلالہ میں شیئر ٹیفنس ریٹر کے ساتھ چین کی فضائیہ کی تحریف میں سے اگر مگ 21 کو نکال دیا جائے تو باقی کچھ بھی نہیں بچتا 1960 سے لے کر آج تک چین کی فضائیہ مگ 20 تیاروں کی مرہولنے میں نتی جلی آ رہی ہے یا تو مگ 20 تیاروں کو استعمال کیا گیا ہے یا اس کی بنیاد پر بنائے گئے تیاروں کو ابھی تک استعمال کیا جا رہا ہے چین کی فضائیہ 1960 سے لے کر آج تک کئی تیاریں بنا چکی ہیں جن میں سے کئی تیاریں جو بنائے گئے ہیں وہ زیارتہ مگ 21 کی بیس پر ہی بنائے گئے ہیں چین اور سوفی ایڈین دیو فائی لیا سے بہت اچھی طرح کام کر رہے تھے اور 1949 سے لے کر 1960 تک دونوں پر مالک مل کر کام کر رہے تھے تیارہ سازی پر مکس پندرہ مکس سترہ مگ انیس وسیع پر بنوانے پر چین میں تیار ہو رہے تھے اور لائسنس پروڈکشن ہو رہی تھی اور روس اس کی ٹکنالوجی مکمل طور پر چین کو فراہم کر چکا تھا چین کے انجینئرز اور ماہرین روس پہ جا کر مکمل جو ہے وہ ایوییشن کی تربیت حاصل کر رہے تھے اور مختلف اداروں میں کام کر رہے تھے مگ 21 کا پروجیکٹ شروع ہوا تو سوویئر یونین نے خاص طور پر مگ 21 کے پروجیکٹ میں چین کے جو انجینئرز اور ماہرین ہیں ان کو شامل کیا سیاسی صورتحال میں اچانک ایسا چٹکا آیا کہ سوویئر یونین نے فوری طور پر تمام جو روسی انجینئرز ماہرین اور شہری چین میں تھے ان کو واپس بلا لیا اور چین کے تمام انجینئرز ماہرین اور شہریوں کو فوری طور پر ملک سے نکال دیا چین جہاں مگ 21 کا پلانٹ تیار ہو رہا تھا اس کی تعمیر مکمل طور پر رک گئی اور یوں مگ 21 تیاروں کا خواب جو ہے وہ دورہ رہتا ہوا نظر آیا 1962 میں اچانک روسی صدر نے فوری طور پر چین میں اپنا ایک خصوصی نمائندہ بھیجا اور چین کے صدر کو کہا کہ آپ مگ 21 تیاروں کی فرامی کے لیے ہم اسے معاہدہ کریں ٹکنالوجی چیک کریں اپنے بندوں کو بھیجے ہم سے نگوشیشن کریں اور جہاز لے لیں چین کے لیے یہ آفر بڑی اچھی تھی لیکن چین نے بہرحال اس ساری آفر کو بہت ہی زیادہ شک کی نگاہ سے لیا بہرحال ایک پورا ہائی پاورڈ جو وفتہ وہ چائنہ نے روز بیجا اور وہاں پہ فیکٹری میں معاینہ کیا گیا اور مددار بات ہی ہے کہ مگ 21 کی فیکٹری میں داخلہ بھی جو ہے وہ ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ جگہ تھی مگ 21 تیارہ بہت زیادہ خفیہ پروجیکٹ تھا اور امریکہ کے لیے بہت بڑا دردے سار اس وقت بنا ہوا تھا اور امریکی اس کے لیے اس کے بیزائن اور اس کی جو ساری معاملات تھے اس کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے سی اے یہ کہ کسی طرح ہاتھ آجائے روس کے صدر نے تین دن کی خصوصی اجازت دیکھا ہے چین کے جو بندے تھے ان کو مگ 21 کی ساری فیکٹری کا دورہ کروایا ایک سکورٹن مگ 21 تیارے فوری طور پر فرام کیے گئے ڈرائنگز کٹس دیگر فاظر پوزہ جات جو ہے وہ چائنہ روانہ کر دئیے گئے تیاروں کو جو چین کو دئیے گئے تھے وہ چین کے پائلٹوں کو اڑانے کی اجازت نہیں تھی بلکہ ان تمام تیاروں کو روسی پائلٹ ہی لے کر آئے تھے وہ اڑاتے تھے لیکن ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ فوری طور پر یہ سارے پائلٹ واپس چلے گئے اور کنسائرمنٹ جو ہی چین میں جو ہے وہ حاصل کی تو سارے معاملات جو ہے اگدم سے پھر بر برس ہو گئے اور چند ماہ میں ہی یہ سارا معاملہ جو ہے پھر سے اولٹ پلٹ ہو کر رہ گیا چین کو جو امداد حاصل ہوئی تھی جو انیس سو انچار سے انیس سو باسٹ قدر رمیان چین کو روس کی طرف سے مجیسر آئی تھی اس میں چین کو ایسے ماہرین انجینئرز بہرحال دستیاب ہو چکے تھے جو کہ اس سلسلے کو آگے لے کر چل سکے چین نے اپنی ریورس ٹریکنالوجی کی ٹکنیک کو آزمایا اور اس تیارے کو مکمل طور پر دوبارہ سے بنانے کا پروجیٹ جو ہے وہ شروع کر دیا اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ روس نے جو ڈرائنگز فرام کی تھی وہ تو ٹھیک تھی لیکن وہ انکمپلیٹ تھی کٹس جو فرام کی گئیں وہ بھی انکمپلیٹ تھی اور فاظل پرزا جات تو مکمل طور پر دوسرے تیاروں کے دے دیئے گئے خراب دے دیئے گئے ناکارہ پرزا جات کی ایک وسیع خیب بھی فرام کر دی گئی جو کیس وارے و کیس وارے ضائع ہو گئے چین جو ملکی طور پر مک پندرہ مک سترہ مک انیس بناتا آ رہا تھا اسے بہرحال کافی آتک ٹکنالوجی پر عبور حاصل ہو گیا تھا اور پائلٹوں انجینئرز اور ماہرین کی ایک بڑی جو ٹیم تھی وہ ان کو بہرحال مجیسر تھی دو سال کی بہت زیادہ کوشش کے بعد چائنہ نے اپنے طور پر جی سیون تیارہ بنا لیا جو کہ مگ اکیس تیارے کی چائنیز شکل تھی لیکن جی سیون جو ہے وہ اصل کے مقالمے کئی مقابل مشکلات کا شکار تھا خصوصاً تیارے کا ہارڈالک سسٹم جو ہے وہ بہت ناکارا تھا اور چین کو بہت زیادہ احساد جو ہیں اس وجہ سے پیش آئے اس لئے چین کے ستر فیصد جو تیارے تھے وہ گراؤنڈ ہو گئے بہرحال چین نے مزید ایک سال انتظار کیا اور جدوجہد کیا اور اس کے جو انجینئرز اور پائلٹوں اور ماہرین نے مل کر ان معاملات کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کیا اور دو سو انچاس چھوٹی بڑی خرابیوں کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جو جے سیون جو ہے وہ کافی حطہ کامیابی تھی پرواز کرنے لگیا چین کو سب سے بڑی پرالم یہ تھی کہ دنیا کے ساتھ اس کے جو تعلقات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے چین کے پاس جے سیون کے علاوہ کوئی آپشن تھی ہی نہیں کیونکہ امریکہ اور یورپ جو ہے چین کے وجود کو تائیوان کے مسئلے کی وجہ سے مانتے ہی نہیں تھے سوویئی یونین نے اسے ہاتھ کھینج لیا تھا اور یوں اس پر امداد کے تمام دروازے جو ہیں وہ بند تھے نہ ہی اس کے جو پائلٹ انجینئرز دیگر جو لوگ تھے وہ کہیں کی تربیت کے لیے جا سکتے تھے وہ بارک انڈینیس جو اپنے ملکی طور پر مفصائل تھے اسی سے کام کر رہے تھے اس لیے واحد اور اپشن ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی ملک میں اس کے حال تلاش کرنے شروع کر دی چین نے میک انیس کی بنیاد پر ملکی طور پر ہی کیو فائیو تیارے بنا لیے اس کو سائیڈ انٹیکس اور ناگ لگا دی اور اس کے جو ترطیب ہے کافی اعتق تبدیل کر کر بہرحال جو ہے وہ کافی اس میں تبدیلیاں کر لیں اسی طرح جے سیون کی ٹکنالوجی باربوز حاصل کرتے ہوئے چین کو تقریباً دس سال لگ گئے ایسے وقت میں جب سوویئی یونین میک انتیس میک اکتیس سخوئی ٹوئنٹی سیون بنا چکا تھا فرانس نے مراج دو ہزار اور مراج ایف ون بنا لیے تھے امریکیوں نے ایف فورٹین ٹوم کیٹ ایف ففٹین سٹرائگی گل ایف سکچین فیلکر بنا لیے تھے چین بہرحال پھر بھی جے سیون پر ہی کام کرنے پر لگا ہوا تھا کیونکہ اس کے پاس اپشن ہی نہیں تھی جے سیون کے علاوہ اپشن نہ ہونے کے باعث چین نے ملکی طور پر جے سیون کو ہی نئے سیرے سے ڈیزائن اور ترتی دینے کا پوراں بنایا کیونکہ ان کو ایک طاقتوار تیارہ چاہیے تھا جو زیادہ تیر بہت عامی رہ سکے اور جو ہے وہ لڑا کا تیارہ کیا ساری اپشنز جو ہیں وہ استعمال کر کے دیکھی جائیں جے ایٹ اور جے نائن کے پرگرام کا آغاز ہوا جے ایٹ جو ہے وہ دوہرے انجن کا تیارہ بنایا گیا اور جے نائن جو ہے وہ بھی دو انجن والا تیارہ بنایا گیا کی کوشش کی گئے بہرحال جے نائن کا جو پروجیکٹ تھا وہ تقنیکی اعتبار سے طور سا اڈوانس ٹیج کیا متقاضی تھا اس لئے وہ آگے نہ بڑھ سکا جے ایٹ شروع میں تو جے سیون ہی تھا اور اس میں دو انجن لگائے گئے تھے اور اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں تھی سائز کے علاوہ بڑے ہونے کے لیکن یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے ایک نیا تیارہ کھڑا کر لیا چند سال کی کوشش کے بعد جے ایٹ ٹو بنایا گیا جو کہ کیو فائیو کی میٹھولوجی پر بنایا گیا تھا یعنی کیو فائیو میں سائیڈ انٹیکس اور نوز لگائی گئی تھی اس طرح جے سیون میں بھی سائیڈ انٹیکس اور نوز لگا کر دو انجن والا ایک بڑا جہاز بنا دیا گیا جو زیادہ تر فضاء میں رہ سکے زیادہ طاقتور ہو اور کافی جو پرتیلہ بھی ہو بہرحال یہ کوشش کافیہ تک کامیاب رہی اور چین کو ایک نیا تیارہ مجیسر آ گیا اور مذہدار حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی جی سیون ہی کی بنیاد پر بنایا گیا اخوانستان پر اسی عملہ ہوا تو صورتحال تبدیل ہو چکی تھی امریکہ کو چائنہ اور پاکستان کی عشر ضرورت تھی پاکستان کے لیے یہ پرالم تھی کہ پاکستان کو سولہ تیارے تو مجیسر آ گئے تھے لیکن پاکستان کو ساتھ ہی ایک اور تیارہ بھی مجیسر ہونا تھا کیونکہ میں انیس سیارے پرانے ہو چکے تھے میراج تھی اور میراج فائی بھی پرانے تھے تو ایسی صورتحال میں پاکستان نے جو ہے وہ چین سے رجوع کیا اور چین نے پاکستان کو اس وقت کیو فائیو تیارے جو ہیں وہ فرام کیے جے سیون اور جے ایٹ بھی آفر کیے گئے جے سیون کو پسند کیا گیا لیکن بہرحال کیو فائیو جو ہے اس وقت پک کیے گئے اور پاکستان فضائے کا حصہ بن گئے امریکیوں نے پاکستان کو اور چائنہ کو تیاروں کی ٹیکنالوجی میں مدد دینے کا وعدہ کیا اور گرومن کمپنی جو ہے وہ پاکستان اور چائنہ میں آ کر تیارہ سازی میں جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور ان کے ماہرین ان دونوں ممالک میں آ کر بیٹھ گئے ان دونوں ممالک میں جب آئے تو وہ اسی کام کے لیے ہے یعنی ایف سیون کو جے سیون کو جو ہے وہ اپ گریٹ کرنا تھا جے سیون کو سپر سیون بنانے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا چین جو ہے وہ اس تیارے کو ایک نیسل سے ڈیزائن کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت اور ٹیکنالوجی اور پیسے کو بچانے کے لیے جے سیون جو ہے وہ بنیادی پلیٹ فارم تھا پاکستان کے لیے بھی یہی صورتحال تھی پاکستان کے پاس بھی یہی پلیٹ فارم تھا لیکن پاکستان نے بھی سیبر ٹو کے نام سے یہ پروجیکٹ شروع کیا ابھی یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہی تھا اور اس پر ایک سال گزرا تھا کہ اچانک ساری صورتحال بدل گئی فوری دور پر جو روسی فوجے تھی وہ واپس چلی گئی امریکہ کا انڈرس اس علاقے میں ختم ہو گیا اور مہنشا کی طرح امریکہ نے جب انڈرس ختم ہوا تو اس نے چین اور پاکستان پر الزامار لگا کر پبندییں لگائیں اور آرام سے نکل لیے گرومن کمپنی سارے اپنے کلسٹرن واپس لے گئی اور یوں پھر پاکستان اور چائنہ اور جے سیون ہی باقی رہ گئے جے سیون کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان اور چائنہ نے مل کر کام کرنا شروع کیا پاکستان سے چائنہ نے درخواست کی کہ وہ اپنے جو ایف سکشین کے پائلٹ ہیں وہ ان کے پاس بیجیں تاکہ وہ ان کے جے سیون تیاروں کو ایویلیویٹ کر سکے اور اس میں بہتری کے آپشن نونے جا سکے پاک فضائیہ کے جو پائلٹ تھے ایف سکشین کے پاکستان کے پاس بہران یہ ایک بہت بڑا ایڈبانٹیج تھا کہ پاکستان ہمیشہ سے فرانسیسی اور امریکی تیاریں استعمال کرتا آیا تھا لہذا پاکستان کی جو قوالٹی اور سٹینڈر تھا وہ چین کے مقابلے میں اس وقت بہت زیادہ بہتر تھا اسی وجہ سے چین نے اسے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کے جو پائلٹ تھے چھے وہ چین میں جاکچ یہ جے سیون کو ایویلیویٹ کرتے رہے اور انہوں نے اس میں تقریباً ایک سو سنتالیس تبدیلیوں کی ریکمینڈیشن دی جس میں سب سے رہا جو اہم تھا وہ ریڈار اور ایویونکس تھا کیونکہ یہ ایک حیرت انگیز حقیقت تھی کہ اس وقت تک گراؤنڈ ٹیک کے لیے ریڈار اور ایویونکس ہی جو اہمیت ہے وہ چینیز پائلٹوں اور چینیز ائر فورس کو پتہ ہی نہیں تھی انہوں نے ان کے پاس یہ ٹکنالوجی تھی پاکستان تو اس ٹکنالوجی کو انیس سو بہ سٹ سے استعمال کرتا آ رہا تھا تو یوں پاکستان نے چائنہ کو یہ تجویز دی کہ وہ جے سیون کا ریڈار اور ایویونکس کو چینج کریں تو جے سیون بہت بہتر اور بہت عالی سطح پر چلا جائے گا اور یہی ہوا کہ پاکستان کی ریکمینڈیشن پر چین نے اس میں کافی تفضیدیاں کی اور یہ ایک نیا تیارہ بن کا سامنے آ گیا پاکستان کیونکہ اس وقت اٹالین ریڈار جو ہے وہ پاکستان میں بنانا شروع کر دیئے تھے وہ ایویونکس کی جو فیکٹری تھی وہ بھی کامرہ میں کام شروع کر چکی تھی لہذا پاکستان نے یہ پریفر کیا کہ ایف سکسٹین جو کہ نہیں مل رہے تھے ان کی جنا پہ جے سیون لیے جائیں اور اس میں اپنے دور پر اٹالین ریڈار ایویونکس وغیرہ لگایا جائیں یہ جو کام تھا وہ بڑا کامیاب رہا اور جو ایک سو ست تاریس تبدیلیاں پاک فضائیہ نے کہیں تھی وہ ساری کی ساری پاکستان ایرنوٹرکل کمپلیکس میں کی گئیں اور یوں پاکستان نے ایف سیون تیارے کو ایک نئی زدگی تھی جیسے پاکستان میں ایف سیون پی جی کے نام سے جانا جاتا ہے اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بڑی زبردست تھی کہ چین ان معاملات میں آگے بڑھ گیا اور چین نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور فوری طور پا یہ جو جہاز تھا وہ پوری دنیا میں تھرڈ ورلڈ میں مشہور ہو گیا کہ یہ ایک بہت سستہ اور آسان جو ہے وہ پیکج ہے کہ ایک تیارے میں یہ تبدیلیاں کر لی جائیں تو اس کی صلاحیہ جو ہے وہ دو گناہ ہو جاتی ہے اور یوں چائنہ کی یہ مارکٹ جو کے جس کے لیے وہ پچھلے بیس سال سے کام کر رہا تھا وہ فوری طور پر جو ہے وہ بوسٹ کر گئی اور چائنہ نے اس کے بعد قریباً چودہ سو تیارے جو ہیں وہ پندرہ ممالک کے لیے بنائے اور فروض کیے جس میں سارے جدید رینالات جو ہیں وہ لگائے گئے تھے اور یوں بہت بڑی ایک مارکٹ جو ہے وہ چین کو ایکسپلور ہوئی چین کی جو ایوییشن انڈرسٹری تھی اس کو بہت دوام ملا مصر عراق و شام نے اپنے پرانے میں کی کس تیارے بھی جو ہے وہ چین سے اپ گریڈ کروائے انیس سو نوے گیانے میں روس اور چین کے دمیان معاہدہ طے پا گیا کیونکہ اس وقت روس کو بہت زیادہ ضرورت ہی سرمایہ کی اور چین نے روس سے تیارہ سازی کے لیے جو بندات مانگی فوری طور پر روس نے اس کو ساری تعمدات فرام کرنے کی ہمی بار لی اور جو سخوئی ٹوئنٹی سیون جو ہے تیارے ٹکنالوجی سمیت جو ہے وہ چین کو فرام کر دئیے گئے یہ فیکٹری لگنے کی دیر تھی کہ چین کی جو جتنے بھی پرجیکٹ تھے وہ سارے کے سارے بوسٹ اپ ہو گئے چین کا جے سیون جو ہے وہ ایک نئی زدگی پا گیا چین کا جے ایڈ میں تمام نئے آلات جو سخوئی میں لگے تھے وہ لگا دئیے گئے چین کا جو ٹی ٹین میں معاملات میں پرولم آ رہی تھی اس کی ٹیکنیکل اسسٹنس جو ہے ان کو آسل ہو گئی اور وہ فوری طور پر تیار ہو گیا اور یوں ان کے لیے جو ہے وہ معاملات بڑے آسان ہونے لگ گئے جے ایچ سیون بومبر جو ہے اس کے لیے معاملات بڑے بہتر ہو گئے اور یوں چین کی جو ایوییشن کی انڈسٹری ہے اس کو ایک نیا جو ہے وہ آہ زمانہ مل گیا چین نے تقریباً ایسے ایک ہزار تیارے بنائے جانی یہ مک ٹوئنٹی سیون جو تھے وہ ایک تقریباً ایک ہزار اپنی فضائیہ کے لیے جو ہیں وہ آہ بنایا تھے کہاں جاتا ہے کہ تقریباً بارہ سو تیرہ سو تھے باہل ایجیکٹ فگر جو مارکٹ میں آویلیبل ہے وہ تقریباً ایک ہزار ہے اب چین نے آہستہ آہستہ ان تمام تیاروں کو ریٹائر کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ چین کی ایوییشن انڈسٹری اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ اسے آہ سخوئی تیاروں کے علاوہ جے آہ ٹین سی جے سکسٹین جے ففٹین آگے مستقبل میں جے ٹوئنٹی ان کو مل گیا ہے جے ٹھرٹی وان جے ٹھرٹی فائیو بہت وسیر اینجن کو مجسر آگئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی چین جو ہے وہ مک ٹوئنٹی سیون مک ٹوئنٹی وان کا جو ہے وہ استعمال ختم نہیں کر رہا انہوں نے ان تمام تیاروں کو ایف ٹی سی ٹو ایڈوانس جن ٹریڈر میں کنورٹ کر لیا ہے جس میں تقریباً پچاس سے ساٹھ فیصل پرزے جو ہیں وہ جے سیون سیون کے ہی ہیں یعنی فرنٹ جو ہے ان تیاروں کا نوز انٹیکس ونگز اور جو اویونکس اور ڈار کا سویس سسرم ہے وہ بھرکل نیا ہے جبکہ مکینیکل سائیڈ انجن پشلی کی جو ٹیل ہے وہ ساری کی سارا جو پیکج ہے وہ جے سیون کا ہی ہے جے سیون جو جدی ترین بنائے گئے تھے ان کی قیمت جو ہے وہ چائنہ کے لحاظ سے تقریباً تقریباً 15 سے 18 ملین ڈالر کے قریب تھی جبکہ ایف ٹی سی ٹو تھوزنڈ جی جو بنائے گئے ہیں مونٹین ایگل ان کی جو قیمت ہے وہ تقریباً دس ملین ڈالر کے قریب اور وہ یہ بڑا ایڈوانس جیٹ ٹرینر ہے اور اس کو کئی ممالک نے اپنی فضائیہ کے لیے خریدنا شروع کر دیا ہے تقریباً مہمار اور دو ملکوں نے اس میں تیارے جو ہے وہ خریدے چین اس کی بنیاد پر ابھی بھی جو ہے وہ سپر سیون کا پروجیکٹ اور جے ایڈ کا پروجیکٹ جو ہے اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور آئندہ سالوں میں جو چین کی ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ ان تیاروں کو ایک نئی شکل دے کر مارکٹ میں لانے کے لیے جو کہ کم قیمت پیکج ہوگا وہ پوری توری تیسی دنیا کے لیے لانے کے لیے تیار بیٹھی ہے لیکن یہ اگر کہا جائے کہ چین کی جو فضائیہ ہے وہ مگ اکیس کی مرہونے منت ہے اور ان کے صبر و تحمل کوشش اور لگن نے مگ اکیس کو آج چین کے لیے کامیابی اور خوشی کا پیغام بنا دیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا جو فضائی چین کمشد موسیقی